انتقال کا وقت آیا تو بچوں کو بلایا کہنے لگے یہ کہ ڈنڈا ہے یا سا ہے جب مروں تو میری قبر میں رکھنا کہا اببا جی سنا نہیں کبھی کسی نے ڈنڈا قبر میں رکھا ہو اسا آپ کی قبر میں کیوں رکھے فرما بیٹا تمہیں پتا نہیں یہ معمولی نہیں یہ وہ ہے جو میرے رسول نے مجھے دیا تھا یہ میری قبر میں قبر میری تھے میرے اب پیرا جے کرپا میں پھیرا قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرہ کن سنتیرا پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا فقط ایک دل کے گوشے سے خیالے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مر جاؤں تو حضور کے موہ مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دینا حضرت امیر ماویہ فرماتے ہیں میرے پاس حضور کے ناخون ہے جب میں مروں تو میرے کفن میں رکھ دینا میرے آل حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی شہے نہیں کوئی شہے نہیں نہ ہمارے پاس حضور کے بال مبارک ہم کم نصیبوں کے پاس ہم غریبوں کے پاس نہ موہ مبارک تو حضور آپ کے پاس کیا ہے فرمانے لگے لہد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے کہنے لگے کلیجہ پھاڑ کے دیکھو اندر دل پہ میں نے نبی کا نام جو لکھا ہوا ہے لہد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے حضور کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے اس موضوع پر ہی بولتے جانے کو دل کر رہا ہے لیکن اس عنوان کو ختم بھی کرنا ہے ایک ہے حضور کا وسیلہ ایک ہے اولیاء کا وسیلہ یہ بات بھی دو چار منٹ میں سمجھ لیں صحیح بخاری مسلم میں میرے نبی پاک نے فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں لوگ جہاد کرنے جائیں گے ایک زمانہ آئے گا میرے بعد لوگ جہاد کریں گے پوچھا جائے گا تم میں کوئی صحابی ہے کہا جائے گا ہے تو نبی پاک فرماتے ہیں صحابی کی وجہ سے اللہ فتح عطا فرما دے گا گویا ولی کا وسیلہ دینا حضور فرماتے ہیں پھر لوگ جہاد کرنے جائیں گے تو پوچھا جائے گا مسلمانوں سے تم میں کوئی صحابی ہے کہیں گے کوئی نہیں کہا کوئی تابی ہو صحابی کو دیکھنے والا کہا جائے گا ایک ہے تو فرمایا اس تابی کی برکت سے اللہ فتح عطا فرما دے گا نبی پاک فرماتے ہیں بخاری مسلم کے لفظیں پھر پوچھا جائے گا لوگ جہاد کرنے جائیں گے کوئی صحابی ہے کوئی نہیں کوئی تابی ہو کوئی نہیں کوئی صحابی کو دیکھنے والے کوئی دیکھنے والا تبا تابی ہو ایک تبا تابی ہے تو نبی پاک فرماتے ہیں اس کی برکت سے ہی اللہ فتح عطا فرما دے گا مشکات میں بخاری میں موجود ہے نبی پاک فرماتے ہیں یہ جو اللہ تم پہ بارشیں برساتا ہے تمہیں رزق دیتا ہے یہ تمہارے ضعیف لوگوں کے وسیلے سے اللہ دیتا ہے یہ کمزوروں کے وسیلے سے دیتا ہے مشکات میں لفظ ہے نبی پاک نے فرمایا چالیس عبدال ملک کے شام میں ہوتے ہیں جو عذاب تم سے دور رہتا ہے ان کی وجہ سے رہتا ہے جو تم پر بارشیں برستی ہیں ان کی وجہ سے برستی ہیں وہ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے شیخ صادی فرمایا کرتے تھے میری زندگی میں جتنی بلائیں ٹلی ہیں میرے شیخ کے وسیلے سے ٹلی ہیں میں اس کی چھتری کے نیچے رہتا ہوں کرم مجھ پر برستا رہتا ہے اتنی عدیثیں سنا کے ایک واقعہ سنانا تو بنتا ہے کہ نہیں بزرگوں کا چونکہ جب عقیدہ کا موضوع ہوتا ہے تو میں نیچے نہیں اترتا میں قرآن و سنت کے این بیچ رہتا ہوں ایک بات مرید ہو گیا محمود غزنوی حضرت ابو لحسن خرکانی کا بیعت ہو گیا آنے جانے لگا ایک دن کہنے لگا حضور کوئی تحفہ دے دے تو حضرت نے کرتہ اتار کے دیا کرتہ کرتہ دیا یہ کسی کے پاس ہو تو بڑی نعمت ہوتی ہے کسی بزرگ کا کوئی تبرک کرتہ دیا فرمایا جب بہت زیادہ کوئی مسئلہ بند ہے تو کرتہ سامنے رکھ کے دعا کرنا اللہ تجھے فتح دے گا محمود سو منات کے مندر توڑ رہا تھا دو چار پائن دفعہ عملہ کیا فتح نہیں ہوتی اپنے شیعہ کا جببہ رکھا ہے اللہ اس کی برکت سے ہی فتح دے دے کہتا ہے میں نے جببہ رکھ کے دعا مانگی اگلے دن عملہ کیا تو اللہ نے فتح عطا فرما دے محمود کہتا ہے فتح ہو گئی میں رات کو سویا حضرت ابو لحسن خرکانی خواب میں ملے اور بابا جی کو میں نے دیکھا تو چہرے پہ جلال ہے میں نے کہا حضورہ آپ نراز ہیں کہنے لگے محمود تو نے کوئی قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی یہ جملہ آپ کو زیادہ سمجھائے گا کہنے لگے تو کھاکھ مول نہیں پایا کوئی قیمت نہیں ڈالی تو نے میرے کرتے کی بس ایک فتح کہا حضور کیا مطلب فرمانے لگے یہ میرے وجود سے لگا ہوا جببہ تھا میں وہ شخص ہوں جس نے زندگی بار وہ کام کیا جس میں اللہ رسول راضی ہے اپنے آپ پر پبندیاں لگا کے رکھی ہیں رب نے اپنے فضل سے بڑا نوازہ ہے فرمایا اگر تو میرا جببہ سامنے راکھے یہ دعا مانگتا نا اے اللہ ہندوستان کے سارے ہندووں کو ایمان کی توفیق دے دے اللہ نے سب کو کلمے کی توفیق دے دی تو نے کیا کی مزد علی میرے جببے کی تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں اور فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ اپنے بندوں کو طاقتیں دیتا ہے مسئلہ یہ ہے آج بہت سارے لوگ تو انکار کرنے لگے ہیں اور ہم جو اہل ہیں ہمارا جن کا عقیدہ ہے جنہیں اللہ نے خوش عقیدگی عطا فرمائی ہے وہ بھی بہنوں کا شکار ہیں بہنوں کا شکار ہیں کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اللہ والوں سے دوستی لگائیں ان کا قرب اختیار کریں ہر دعا ہر التجا نبی پاک کا وسیلہ شامل حال رہنا چاہیے اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے نبی پاک کا وسیلہ دوگے تو ہر جگہی اللہ کامیابی عطا فرمائے گا اور ہمارا تقیدہ یہ ہے کہ قبر اشر میں بھی بچیں گے تو رسول اللہ کے وسیلے سے بچیں گے اللہ ہمیں اپنے معبوب کا وسیلہ نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ